کشمیر کی عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب سات مارچ کو وادیے کشمیر میں آ رہے ہیں سات مارچ کو جب وزیراعظم ہند نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آئیں گے تو ان کے کشمیر کے دورے کے دوران سری نگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر ایک بہت بڑی ریلی آرگنائز کی گئی ہے لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ لوگ پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی سری نگر کشمیر میں ہونے والی اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں پورے وادیے کشمیر کے اندر اس وقت جشن کا محول ہے خوشی کی لہر ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز قابل اعترام جناب پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آ رہے ہیں ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ دو ہزار تین میں جب اس وقت کے پرائیم منسٹر جناب اٹل بیہاری واجبائی صاحب کشمیر کے اندر آئے تھے اور ایک جن سیلاب امر کے واجبائی صاحب کی اس ریلی میں یہاں بکشی سٹیڈیم میں آیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی ایک زبردست ریلی اسی بکشی سٹیڈیم کے اندر شہر کشمیر سٹیڈیم کے اندر ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی وقتن باوقتن ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب واجی کشمیر میں آتے رہتے ہیں ہم سب کو یاد ہے دو ہزار چودہ کا وہ مشکل ترین وقت جب پورا کشمیر سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور ایک امید کی کرن تب جاگی جب پرائیم منسٹر موڈی صاحب سرینگر کے اندر اترے تھے اور اس روز جب دیوالی کا دن تھا تو انہوں نے اپنے گھر یا اپنے نئی دیلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوالی اس روز نہ منا کر وہ لال چوک سرینگر کے اندر آئے تھے اور ہمیں یاد ہے اسی ہزار کروڑ روپے کا ایک بڑا ڈیولمنٹ کا پیکیج واجی کشمیر کے لیے دو ہزار چودہ میں موڈی صاحب نے دیا تھا اور اسی بڑے پیکیج کا نتیجہ ہے کہ وہ مشکل کے دور سے کشمیر واپس باہر نکلا اور آج پورے کشمیر کے اندر جو زبردست ڈیولمنٹ ہو رہی جو کشمیر کے اندر امن خوشحالی اور بھائی چارہ مضبوط ہوا ہے جو آج وادی کشمیر کے اندر بارہ ملاسلے کے کنیا کماری تک ریل کے ذریعے ایک بڑا ریل مارک جوڑا جا رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دین ہے پورے ملک میں ایک ایمس ہسپٹل ہوتا تھا دیلی میں اب کشمیر کے اونتی پورا میں بھی ایمس ہسپٹل بڑی تیزی سے بن کر تیار ہو رہا ہے جس کے لیے ہزاروں کروڑ روپیہ موڈی حکومت نے منظور کیا انتناک کے اندر میڈیکل کالج ہو ہندوارا کے اندر میڈیکل کالج ہو سرینگر کی رنگ روڈ ہو ہائی ویز ایکسپریس ہائی ویز ہو گاؤں گاؤں کے اندر سڑکیں سکول ہسپٹل کالجز اس کے لیے دل کھول کر موڈی حکومت نے جمہو کشمیر کے لیے پیسہ منظور کیا اور ہم جانتے ہیں وادی کشمیر کو لڈاک کے ساتھ جڑنے والا جو زوجیلہ ٹنل ہے آج بڑی تیزی سے وہ بن کر تیار ہونے جا رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ بارہ ملا کپوارا بھانڈیپورا کا ایریا ہو گاندربل بڑھگام سرینگر پلواما انتناک کلغام شوپیان کا ایریا ہو پورے وادی کشمیر کے اندر جو زبردست ڈالیمنٹ ہو رہی ہے یہ سب ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی دین ہے پتا چلی کی ساتھ مارچ بیروار کے دن ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کشمیر کے تاریخی شہر سرینگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر صبح دس بجے ایک بڑی ریلی کو وادی کشمیر کی عوام کو